دوستو نمشکار سواگت ہے آپ کے ایڈگریڈ ہمالیا میں آج بات کروں گا ہمارچل پردیش پولیس کانسیبل کے اگزام کی اس اگزام میں بات کریں گے انگریزی کی تیاری کس طرح سے ہمیں کرنی ہے سپیسیفکلی انگریزی پر فوکس رہے گا اور بھی سبجیکٹس ہیں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا ہے سب ہی کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے دوسرے سبجیکٹس پر بھی بناوں گا وہ تب ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہندی انگریز سولہ سولہ نمبر کی آتی ہیں یہاں پر سولہ الگ سے لکھنا ضروری ہے سولہ کی ہندی سولہ کی انگریز اس کے علاوہ باقی بھی آپ دیکھیں گے سولہ سولہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو اگزام ہے وہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے لگ بگ اور اس کے بعد اوبجیکٹیو جو مارکس ہے وہ اسی ہیں اسی مارکس کو آپ کو جو اگزام ہے وہ ہوگا ہو سکتا ہے اس بار اگر چاہے تو سو کا بھی کر سکتے کیونکہ ڈاکیمنٹیشن جو ہے وہ ختم کر دی گیا ایسے لوگوں کا ماننا ہے پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو نوٹیفکیشن پہلے نکلی ہے اس کا جو پیٹرن ہے وہ سیم رہے گا تو اس بار بھی امید ہے کہ یہ اسی مارکس کا ہی ہوگا تو یہاں پر چلیے یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو سولہ مارکس ہے وہ آپ کے انگلیش میں آئیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے تیاری کس طرح سے کرنی ہے تیاری میں آپ کو دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے سیلیبس کیا ہے تو سب سے پہلے انگلیش کی بات کرتے ہیں کہ اس کا سیلیبس کس طرح سے ہمارے پاس ہے اس میں انٹونیمز ٹھیک ہے اور سنونیمز تو یہ وہ شبد ہے وپریت جن کے عرد ہوتے ہیں اور سمان عرد تک جو شبد ہیں ان کو آپ سے دیکھنا ہے تو آپ کوئی بھی ایک لوسینٹ کا گرامر لیجئے یا پھر آپ کو کوئی بھی 11th اور 12th کا جو گرامر ہے وہ آپ لیجئے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ہر دن جو ہے انٹونیمز اور سنونیمز پڑھنے ہیں وہ بھی alphabetical order میں کہ اے سے کتنے ہے بی سے کتنے ہیں مان لیجئے اے سے اگر آپ کو تیس انٹونیمز کرنے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو کتنے کرنے ہیں چھبیس الپاویٹس ہیں سب کے تیس تیس نہیں ہوں گے ایوریج مان لیجئے کہ بیس الپاویٹ ہم کر رہے ہیں چھبیس کے تو دو سو ساٹھ آپ کو شبدیاد کرنے ہیں اتنی سی بات ہے ہر دن پڑھتے رہنا ہے اور اس کو ریپیٹ کرنے ہیں تو ایک یہ ہو گیا دوسری vocabulary اس میں synonyms وا جائیں گے vocabulary میں آپ دیکھیں جو بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں اس کا meaning دیکھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے جب آپ تیاری کرتے ہیں تو اپنے عام جو daily bowl chile کے شبد ہیں جیسے body کے نام body parts کے کیا نام ہو سکتے ہیں جو عام ہم چیزیں کچن میں use کرتے ہیں بزار میں use کرتے ہیں جو important چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا ہونا چاہیے تو یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہی کام آنے والی چیزیں ہیں تو اس پہ آپ دھیان دیجئے جو آپ کے اس پاس کی چیزیں ہیں اس کے بعد next level میں جائیے جو آپ کی کتاب ہے اس سے آپ اس کو پڑھنا شروع کیجئے تو یہ آپ کا جو ہے vocabulary میں بہت زیادہ کام آئے گا اس کے بعد آتی ہے correction of sentences کی اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے tenses بتا ہونے چاہیے آپ کو بتا ہونے چاہیے helping verbs کا استعمال کس طرح ہوتا ہے zmr کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے has اور have کا کس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو verbs بتا ہونے چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ tenses کیجئے tenses ختم کرنے کے بعد آپ کے پاس جو important چیزیں ہیں وہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے parts of speech parts of speech تو یہ بھی آپ کو کیا ہے اچھے سے mark کر دینی ہے اب کیا ہوا parts of speech آپ کو پڑھنی ہے جس میں آپ کو الگل verb adverb کیا چیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک idea ہونا چاہیے اس کے بعد جیسے prepositions پر focus کرنا ہے جو آپ کو fill in the blanks آپ کو پوچھے جائیں گے ملکہ fill in the blanks آپ کو parts of speeches سے آئیں گے correction of sentence میں آپ کو کیا کرنا ہے tenses پر دھیان دینا ہے کہ negative کس طرح سے کرنا ہے interrogation کس طرح سے کرنا ہے یہ بہت آسان چیز ہے آپ کو زندگی میں discuss کر چکا ہوں tenses میں discuss کر چکا ہوں اس کے بعد آپ کو idioms and phrases کہاوتیں لوکوکتیاں مہاورے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہندی میں یہ آپ کو رٹھنے ہیں تو اب میں آپ کو ایک detail سے studies بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے جن پہ سب سے زیادہ focus کرنا ہے وہ ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ idioms and phrases پہ focus کیجئے idioms پہ focus کیجئے ایک آپ کا یہ ہو گیا بہت زیادہ اس پہ tenses tenses بہت آسان ہوتے ہیں اس پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں youtube آپ کتاب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ practice آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنی ہے so that آپ جان پاؤ کہ آپ کتنے solve کر پاتے ہو کس طرح سے آپ correction کر پاتے ہو تو دیکھیں tenses پہ focus کیجئے اس کے بعد آپ کیا کریں آپ کریں focus کیجئے اس کے بعد error detection error آپ تبھی کر پائیں گے اگر آپ کو sentence formation صحیح سے آتی ہے کہاں پر کیا ہے تو error کے لئے آپ کو کیا پڑھنا ہوگا آپ کو پڑھنا ہوگا parts of speech اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے verbs کے بارے میں preposition کے بارے میں preposition اس کو اچھے سے کیجئے articles آپ کو پتا ہونا چاہیے articles سب سے آسان چیز ہے اس میں آپ دیکھیں a and d دو تین ہی تو چیزیں لگنی ہیں a and 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 سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو use کرنا تو یہ آپ کو کچھ آئیڈیا دے دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں comprehension اور voice یہ دوڑا سال difficult part ہے پر جب آپ کے جب تک آپ کی جو tenses ہے یا active voice اور passive voice اس کے بعد آپ جائیں گے tenses clear نہیں ہے اور parts of speech مطلب tense پہ سب سے زیادہ focus کیجئے اور اس کے بعد parts of speech پہ پہ پارٹس of speech آپ کو 9 9 9 9 9 9 9 9 کچھ لوگ سات مانتے کچھ لوگ نو مانتے وہ اس بات پہ نہیں جائے number is not important what is important is کہ اس کا مطلب کیا ہے کس طرح سے چلتی ہے تو parts of speeches میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو دھیان دینا ہوتا ہر یہ سب کچھ ہوتا 8 part of speech مانتے تو کچھ لوگ ایک extra بھی consider کر دیتے ہیں پر mainly art verb adjective interjection ایسے کچھ نام ہے جن کو آپ دیان دیان دینا ہے کچھ important چیزوں پر اس کے بعد grammar پر ہم ہیں grammar again وہی parts of speech اور tenses اگر آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ زیادہ دکت کہیں نہیں آئے گی اس کے بعد آپ کو یہ practice کر رہے ہیں practice ایک تو کتاب کی جو exercise ہے وہاں پر ایک authentic test series آپ چاہیے authentic test series کہاں پر ملے گی link دے رہا ہوں description box میں وہاں پر دیکھو 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 اس پر 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 کیا کرنا ہے ہمالیا 50 لکھ دینا آپ کو 300 روپے کو 1500 روپے میں جو سریز ہے وہ ایویلیبل ہو جائے گی ہمالیا 50 capitals میں سپیس نہیں دینا ہے کسی بیچ میں آپ کو 50 پتیشت کا ڈسکاؤنٹ آسانی سے مل جائے گا تو کسی بھی exam کو جب ہم پریپیر کرتے ہیں ہماری تیاریوں کے بعد اس کا آقلن کرنا ضروری ہے وہ ٹیس سریز میں آپ کو ایسا نہیں سوچنا ہے کہ یہ جو سوال ہے وہی exam میں آگئے ہو سکتا ہے کچھ ریپیٹ ہو جائے پر یہاں پر جو مین ادیش ہے وہ ہے آپ پہنچی ہے اور آپ کو کتنی اور مہند کرنے کی ضرورت ہے تو 1500 روپے میں اگر آپ کو مل رہے تو آپ دیکھیں اگر آپ سوچئے کہ برگر آپ نے کھا لیا ہے یا ایک کولڈ کافی کہیں پی لیا تو اتنی سی بات ہے اگر پسند آئے تو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر اور ویڈیو چاہتے تو کومنٹ کر بتانا اور دیکھنا چاہتے تو سبسکرائب کر کے ابیسلی آپ کو نوڈیفکیشن پہلے مل جائے تو بہت بہت شکریہ کسی اور ویڈیو میں مل کھا تو نمشکر